ہلو فرنس ویلکم تو مائی چینل کوکٹیوبر سارا تو آج میں بنا رہی ہوں اپنی کچن میں ہیدر آبادی مسالہ چکن ہر جگہ کا ہر سٹیٹ کا ایک اپنا سپیشل کھانا ہوتا ہے اور ہر جگہ کے کھانے کی ایک اپنی سپیشیلٹی ہوتی ہے ہیدر آباد کا کھانا ہو یا لکھناو کا کھانا ہو مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے تو چلیے دیکھتے ہیں یہ ہیدر آبادی چکن مسالہ کیسے بنانا ہے یہاں میں نے لیا ہے آدھا کلو چکن دھوکے اچھے سے رکھ لیا ہے اس کو کر لیتا ہے سب سے پہلے میرینیٹ یہاں میں نے ڈال دیا ہے ایک تی سپون لسہ ندر کا پیسٹ ٹیسٹ کے حساب سے یہاں پر میں نے نمک ڈالا ہے اور یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے دہی یہ میں نے دھائی سو گرام دہی لیے لیکن میں نے پچاس گرام کے آس پاس اس میں دہی بچا لیے اور دو سو گرام دہی میں نے جو ہے یہاں پر ڈال دی ہے اس کے بعد ڈال دی ہیں میں نے یہاں پر دو ٹیبل سپون بھر کر اوپر تک لال کی ہوئی پیاز اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہمیں رکھنا ہے میرینیشن کرنے کے لیے تقریباً ایک سے دیر گھنٹہ اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہوتا آپ زیادہ ٹائم کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں میں نے اس کو تقریباً ایک سے سوہ گھنٹے کے لیے رکھا ہے اور اس کو میں نے فریج میں رکھا تھا جب تک یہ میرینیٹ ہو رہا ہے اس کے باقی مسالے دیکھ لیتا ہے ہمیں کیا چاہیے ہیں یہاں پر میں نے لے لی ایک بڑے سائز کی پیاز اور اس کو کاٹ کر میں مکسی جار میں ڈال دوں گی یہاں پر ہمیں ایک پیسڈ بنانے گیلا پیسڈ بنا کر تیار کریں گے جو ہمارے ہیدر آبادی چکن مسالوں کو ایک نیکس لیول پر لے جائے گا تو ایک بڑے سائز کی پیاز یہاں پر میں نے کاٹ کر دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر ڈال دوں گی تین سے چار یہ سوکھے والے لال مرچ ہیں اور یہاں پر ڈالوں گی میں دو ٹیبل سپون سوکھا ثابت دھنیا اور ایک تیس سپون یہاں پر میں زیرہ ڈال دوں گی اس کا پیسڈ بنا لیتا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے تو یہ دیکھیں دردرہ سا پیسڈ جو ہمارا بن کر تیار ہو گیا ہے اور ہمارے چکن کو بھی میرینیٹ ہوتے ہوئے تقریباً ایک سے دیڑھ ہنٹا ہو چکے تو چلیے بنانی کے پروسس میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسے بنانا ہے یہاں میں نے کڑھائی میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا آئل اور جو میں نے پیاس کا پیسڈ بنایا تھا وہ سارا پیسڈ میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے اور ہائی فلیم پر ہمیں اپنے مسالے کو بھوننا ہے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے دیکھیں دو تین منٹ جب میرا مسالہ بھون گیا ہے میں نے یہاں پر تھوڑا سا پانی ڈال دیا کہ میرا مسالہ جو ہے وہ نیچے لگنا جائے یہ جلنا جائے اس کے بعد میں نے یہاں پر ایک چھاتائی چمچ حلدی پاورڈر ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیا ہے اب یہاں پر ہمیں اپنے مسالے کو بہت اچھے سے بھوننا ہے کور کر کے کہ جب تک تیل جو ہے وہ بالکل اوپر نہ آ جائے دیکھیں دو تین منٹ میں میرا جو مسالہ ہے وہ بھون گیا ہے بیچ بیچ میں میں نے دو تین بار چمچ چلا دیا تھا کہ مسالہ نیچے چپ کے نہیں دیکھیں مسالہ بہت اچھے سے بھون گیا ہے پیاز ہماری جو کچھی اس میں ڈالی ہوئی تھی جو ہم نے پیسی تھی وہ بھی بہت اچھے سے بھون گئی ہے اس کے بعد یہاں پر میرینیٹڈ چکن ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ہمیں اس کو کور کر کے پکانا ہے جب تک ہمارا چکن بہت اچھے سے سوفٹ نہیں ہو جاتا اور یہ دہی ہے اور یہ جو اس میں دہی ڈالا ہوا ہے یہ سارا پانی ریلیز نہیں کر دیتی دیکھیں تقریباً سات آٹ منٹ بعد میں نے کھول کے دیکھا ہے دہی نے بہت اچھے سے اپنا پانی ریلیز کر دیا ہے اور ہمارا چکن بھون گیا ہے میں نے بیچ میں دو تین بار اس میں چمچ چلایا تھا دیکھیں مسالہ جو ہے بہت بڑی ایسا بھون گیا ہے اور دہی کا جو پانی ہے چکن کا جو پانی ہے وہ سارے چیزیں ریلیز ہو چکی ہیں یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے ایک چوتھائی چمچ گرم مسالہ پاورڈر اور یہاں پر ڈال دیا ہے خوب سارا ہرہ دھنیا اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بنانا کتنا آسان تھا کتنی کوئک ریسپی ہے یہ سارے چیزیں مکس کر کے میں نے اس کو ایک سے دیڑ منٹ کے لیے صرف لو پلیم پر ڈھککے رکھا ہے کہ آئل جو ہے وہ سارا اوپر آ جائے دیکھیں کتنا مزیدار ہمارا ہیدر آبادی چکن مسالہ جو ہے بن کر تیار ہو گیا ہے میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے بہت کوئک اور ایزی ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائے کریے گا ویڈی اچھے لگے تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اسی طرح کی آسان سی ریسپیز دیکھنے کے لیے ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ